سلام مریم پر الفضل مقدس گرگری نے پاپائی خزانے کو قیدیوں کے رہائی آفت کا شکار لوگوں اور ازار رسانیوں کا شکار یہودیوں کے لیے استعمال کیا مقدس گرگری نے لطوریہ اصلاحات اور عقیدے کی عزت کے فروغ کے لیے بہت کام کیا جس طرح پو فرانسس کلیسیا کو فیلڈ ہاسپٹل کہتے ہیں اسی طرح مقدس گرگری بیشپس کو طبیب کہا کرتے تھے آج کی پہلی تلاوت پہلا کرنٹیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی چھینی سے پدروی آیت تک پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم میرے نیک نمونے پر چلو آج کی انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس کا چھٹا باب اور اس کی پہلی پانچ آیات اور اس نے ان سے کہا کہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے کارڈینل نے لوگوں سے کہا کہ آج لوگ ایسے کہنوں کی تالاش میں ہیں جو ان کے دکھ سکھ اور خوشیوں میں شریک ہوں کارڈینل نے مقدس گرگری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب پیسٹل کیر ان کی موت کے بعد صدیوں تک پڑھی جاتی رہی جس میں بیشپس کی کوالٹیز اور ڈیوٹیز کا ذکر ہے کارڈینل نے لوگوں کو پتایا کہ مقدس گرگری بیشپس کو طبیب کہا کرتے تھے جن کا کام منادی کرنا اور نظم و ضبط کو قائم رکھنا تھا مقدس گرگری انجیل کو لوگوں کی ضروریات کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے مقدس گرگری کا شمار ڈاکٹرز آف دہ چرس میں ہوتا ہے جن میں مقدس امروز، مقدس جروم اور مقدس اگستین شمار ہوتے ہیں کیا آج کی بیشپ اور قاہن طبیب کی طرح فیلڈ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یاد رکھیں خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کالا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین موسیقی 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 موسیقی